توبہ پر قائم کیسے رہے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ اگر انسان ایک بار توبہ کر لے تو اس توبہ پر قائم رہے یہ بھی بتا دیں کہ توبہ کر کے بار بار گناہ کرنے کے باوجود ہمیشہ توبہ خبول ہو جاتی ہے بنت عبداللہ دیکھیں ایک بار اگر آپ نے توبہ کی اور دوبارہ وہ گناہ ہو گیا تو دوبارہ توبہ کریں کپڑا اگر بار بار میلہ ہوتا ہے تو یہ دنی ہوتا ہے کہ اب اس کو دھونا چھوڑ دے انسان بار بار میلہ ہوگا تو بار بار دھولے گا ہاں یہ ضرور ہے کہ بار بار توبہ ٹوٹ کیوں رہی ہے اس کے اسباب پر غور کرنا چاہیے ایک تو یہ کہ انسان موت کو بھول جاتا ہے جب گناہ کرنے لگتا ہے نا توبہ کر کے دوبارہ تو اس وقت سوچا کریں کہ میں نے اللہ سے معاہدہ کیا ہے تو میں کیسے اللہ سے کیے ہوئے معاہدوں کو توڑ رہا ہوں یا توڑ رہی ہوں کوئی خاتون ہے اگر تو شرم آنی چاہیے انسان کو وہ محول افتیار نہ کرے جو گناہ کی طرف لے کر جاتے ہیں ایسی باتیں نہ کرے جس سے گناہ کی رغبت پیدا ہوتی ہے تو تمام اسباب سے بچے پھر بھی اگر گناہ ہوتا ہے تو پھر توبہ کرے اور اپنے آپ کو سزا بھی دے اس گناہ کرنے پر کوئی کفارہ اپنے اوپر رکھ لے کہ بھئی اگر میں نے یہ گناہ کیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا کروں گی یا میں روزے رکھوں گا یا میں اتنی نکت نمازیں پڑھوں گا سزا دے اپنے آپ کو صرف توبہ نہ کرے بلکہ سزا بھی دے اپنے آپ کو تو اس سے آہستہ آہستہ انشاءاللہ گناہ چھوڑ جائے گا اور اصل تو یہ ہے کہ کسی اللہ والے سے اس لاحی تعلق قائم کرے اس کو اپنے حالات بتائے اس سے ہدایات لے اہلاللہ سے کی صحبت اختیار کیے بغیر گناہ سے بچنا یہ اس زمانے میں بڑا مشکل کام ہوتا ہے تو کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرے اور سر دست تبلیغ میں وقت لگائے یہ بھی بہت مفید چیز ہے اور اصل تو یہ کہ کسی شیخ کامل سے اس لاحی تعلق قائم کرے جو اس کی اسلاح کرے اور یہ میسر نہ ہو تو جو میں نے طریقہ بتایا کہ اپنے آپ کو سزا دیں باقی جتنی دفعہ بھی گناہ کر کے توبہ کرے گا توبہ تو قبول ہوگی لیکن بار بار توبہ توڑنے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ توبہ کی توفیق سلو حجاتی اللہ کی طرف سے دن اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ توبہی کی توفیق چھوڑ جاتی ہے اور بعض دفعہ توبہ کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ فارمیلٹی پوری کر رہا ہوتا ہے اس کے دل میں یہ نیت ہوتی کہ میں دوبارہ یہ گناہ کروں گا تو اس نیت سے توبہ کرنا کہ میں دوبارہ گناہ کروں گا یہ حقیقت میں توبہ ہے ہی نہیں اس لئے اللہ سے ڈرنا چاہیے توبہ کا دروازہ تو موت تک کھلا ہوا ہے لیکن گناہ کی امید پہ توبہ کرنا ایسے ہے جیسے وہی اپنے آپ کو زخمی کرے اس امید پر کہ میں علاج کرانوں گا تو زخمی ہو کے علاج تو کرایا جاتا ہے علاج کی نیت سے اپنے آپ کو بیمار نہیں کیا جاتا